اسلام علیکم سلام جیب مجھے یہ بتائیں کہ آج مریم نواز کا بھی جلسہ تھا مریم نواز وزیر آباد آئی اور بینرز کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز آ رہی ہے تو ان کے والد صاحب محترم نواز شریف صاحب وہ کب آئیں گے نواز شریف صاحب اس وقت آئیں گے جب قیامت آئے گی اس سے پہلے نہیں وہ آ سکتے کیونکہ یہ چور لٹے رہے ہیں یہ کبھی نہیں آئیں گے یہ ملکہ پیسہ کھا کے گئے ہیں انہوں نے اپنے کرپشن بچانے کے لئے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں قیامت آ سکتی ہے میں الالانیہ کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے لیکن نواز شریف واپس نہیں آ سکتا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہے چور وہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئیں گے ان کی پراپٹیز میں نے ہوتھ دیکھی ہیں میں ملین ٹائمز میں انگلینڈ وزر کر چکا ہوں لیکن میں ادھر جا کے دیکھا ہے وہ آشو رام سے رہتے ہیں نہ ان کو وہ ماری ہے میں بار بار سمپل ہی کہہ رہا ہوں بعد ایک ریپیڈ کر رہا ہوں قیامت آ سکتی ہے لیکن نواز شریف واپس نہیں آ سکتا مجھے یہ بتائیں کہ بینرز کے اوپر جو میزہ ہے وہ یہ ہے کہ مریم آ رہی ہے لیکن اس کا باپ لندن میں بیٹھا ہے وہ کب آئے گا یہی تو پوچھنے کی بات ہے عوام پوچھے ان سے کہ وہ اس کا باپ کب آ رہا ہے واپس ہے اور یہ میں مارکیٹ کا چیرمنٹ مارکیٹ کمیٹری ہوں شباز عمد چیمہ میرا نام ہے میں آئی در وزیر آباد کے ریاشی ہوں یہ مگائی کا رونا روتے ہیں نا تو چلے میرے ساتھ صبح آئیں سبز منڈی کا وزرڈ کرتے ہیں ابھی بھی جا کے سور پہ جو آنا تڑھی تڑھی کا مطلب ہے پانچ کلے سور پہ تڑھی گو بھی مل دی ہے سور پہ تڑھی جو ہے شلگم مل دا ہے سور پہ تڑھی جو ہے وہ اور پیاز مل دا ہے یہ ساری چیزیں سستی ہیں اصل میں سور ہمارا خود ہے آپ تھوڑا سا ٹیم ٹیم نکالیں تو منڈی سے جا کے خرید لیں باقی یہ ان کا جو شو بازی کا جو نواز شریف چار ہفتے کی چھوٹی لے کے باہر گیا ہے اب بھی ڈیڑھ سال ہونے کوئی ہے وہ واپس نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے آئے گا بھی نہیں آئے گا بھی نہیں اس کو پتہ ہے سارا خود ادھر بیعہ کے ڈرامے کار رہا ہے ان کو جو سارے چوٹ دکیت کٹھے ہوئے ہوئے ہیں سو بزیرانباد کے ان کو یہ لڑکیاں جو ویزرڈ کر رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں ہم نواز شریف کا پغام لے کے آئے ہیں وہ نواز شریف کا پغام وہ خود آکے ادھر کریں نا بارے ساتھ بات عوام کو کس دلدل میں ٹھوکے تو چلا گیا ہے خود جا کے ادھر باگ گیا ہے اب میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز خدارہ کوئی سوچیں اپنے حال پر رحم کریں اپنے اولادو کا سوچیں اس پارٹی نے تیس سال حکومت کی ہے اس نے تیس سالوں میں ملک کا کیا سوچا ہے آج وہ رو نہ رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی سستی کریں گے ہم پیٹرل سستہ کریں گے آپ کیا کہتے ہیں بھائی جان یہی تو بات ہے نا اصل انہوں لوگوں سے توقع کرنی کیا بھیدہ ہے پھر خراب کس نے کیا ہے انہوں نے تو خراب کیا ہے پہلے ہم پھر ان کو باری دینے جا رہے ہیں کیوں دے ہم ان کو باری میں عوام سے بیل کرتا ہوں میر بانی کریں پی ٹی آئی کو ووڈ دیں شریف قیادت کو ووڈ دیں بتائیں آج جو ان کا جلسہ نولی کا ہوا ہے وہ وزیر آباد کی مین شہرہ پہ ہوا ہے روڈ بھی بلاک کیا گیا ہے ہم نے تو بات سوچ رہے ہیں کیا نا کسی گراؤنڈ میں جلسہ کرتے تو پتہ چالتا کتنے لوگ آئے ہیں وزیر آباد میں گراؤنڈ بھی ہیں ان میں جلسہ کیوں نہیں کیا دکھاؤ کتنی تمہارے پاس ٹرینٹ ہے دو سو دونوں پاسوں کی ٹریفک جام کر کے گیدرنگ کر کے ہمارا جلسہ ہو گیا ہے اصل میں ان کا شکار جو ہے نا سب جو لو لیول کے غریب آدمی ہیں وہ ان کی بات نہیں سمجھتے اصل ان بچاروں کو کوئی قصور نہیں ہے وہ دیاریدہ لوگ ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے لے آتے ہیں اور لا کے تو وہ دکھا جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں یہ شیر کے ساتھ ہیں ہدارہ اب جو میں بادشور عوام ہیں خاص طورت نو جوان لڑکے جو ہیں وہ گارگار وزٹ کریں ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ اصل تمہارے چوٹ دکیت یہ ہیں جو تمہارے ملک کا سب کچھ لے کے جا چکے ہیں عمران خان صاحب جو انیشیٹیو لے رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو اس ملک کے لیے کام کیا اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور جو کرپشن کے ایجنٹسوں کو پکڑ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں بول رہا ہوں کہ طریقہ انصاف کا تین چیزوں میں صحت فوکس ہے صحت علیم اور انصاف صحت کے والے صحت جو ان کی پلیسی ہے صحت انصاف کارڈ اس کی کیا ہی بات ہے میرے گاؤں کا ایک لڑکا ہے مستوہ رحمانی اس کا نام ہے اس نے پچھلے دن اپنی بیٹی کا پریشن کر رہا ہے اکڑا میڈیکل کمپلیکس سے نبیہ دار پیہ کا بل بنا تھا جو اس نے صحت انصاف کارڈ سے ادا کیا ہے اور وہ جوڑیاں ڈھا کے پاکستان طریقہ انصاف اور عمران ہاں کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور تلیم کا والا لے لیں تلیم کا بھی بہت ہے میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں آخر میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہی پیغام دوں گا کہ اخدارہ اس ملک کا سوچیں اپنے بچوں کا سوچیں اور پاکستان طریقہ انصاف کو بوڑ دیں انہی طریقہ کو نکلیں اپنے گار والوں کو لے کے جائیں اور بلے کو بوڑ کاسٹ کریں اور پاکستان طریقہ انصاف کو کامیاب کریں اس کی کامیابی ہماری سب کی کامیابی ابھی تک نواز شریف نے جو نا وہ کہتا ہے کہ میں زرداری کو جو نا لٹکاؤں گا اس کو پیٹ پاڑ کے پیسے نکال دوں گا زرداری کہتا ہے کہ میں اس کو پاڑ کے جو نا اس کا پیٹ پاڑ کے پیسے نکال دوں گا اب یہ ساری چور کٹا ہو گیا جب کسی تانے میں تاندار جو نا اماندار آ جاتے تو ساری چور کٹا ہو جاتے یہ ساری چور کٹا ہو گیا اس کو جو نا اوٹ نہیں ملنے کسی قانون میں اس کو اوٹ نہیں ملنے اگر اس کو اس کو اوٹ مل جائے گا جو بھی اس کو اوٹ دے گا اپنے اوٹ ضائع کرے گا کیونکہ اس کا ساری خاندان ادھر ہی ہے ابھی ماری عمرواز کا بھی ایک بیان آیا کہ اس میں میرے بیماری ہے اور میرے ملاد جوانا وہ باہر ملک میں ہوگا جس کا جوانا بھائی باہر ہے جس کا باپ باہر ہے سب کچھ باہر ہے تو پاکستان کے لئے کیا کرے گا چار ہفتے کی چھٹی لے کہ نواز شریف باہر گیا ہے اس کے بعد ابھی ڈیڑھ سال ہو گیا ہے نواز شریف ملک میں واپس نہیں لوٹا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے کے چانسز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جوانا پاکستان کا ہوا بس میراس نہیں آتے وہ بیماری کا بہانہ کر کے لیکن اس کے پاس کوئی افشن ہی نہیں تھا پاکستان جانے کے لئے تو ابھی ادھر اپنے بچوں کے ساتھ ساری پراپٹی اس کا ادھر ہے جہداد اس کا ادھر ہے بچے اس کا ادھر ہے تو بیماری تو ایک بہانہ تھا یہ کس طرح کا ڈاکٹر تھا کہ جوانا اس کا کتنا دیر ہو گیا ابھی تک جوانا اس کا علاج نہیں ہوا اٹھولوں میں اس کا تصویر آ رہے ہیں کبھی جوانا ناشتہ کرتے ہیں کبھی بیزا کاتے کبھی کچھ کاتے کبھی کچھ کاتے لیکن وہ بیماری نہیں ہے لیکن بیماری کا بہانہ کر کے پاکستان کا عوام بے وقوب بناتا ہے لیکن پاکستان کا عوام جوانا میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کا عوام ہے بے وقوب کہ اتنا ہی سوچ نہیں کرتے اتنا جوانا اس میں شعور نہیں ہے کہ یہ ایک انسان کا ایک آدمی کا جوانا سب کچھ باہر ہے تو ہمارے لئے وہ کونسا خیر دونے گا اگر عمران خان کے بات کرے تو عمران خان کے اوپر ابھی تک کوئی کرپشن نہیں ہے عمران خان کا سب کچھ ادھر یہ ہے مرنا جینا سب کچھ ہمارا ساتھ ہے اس کا اگر لوگ کہتے ہیں کہ ڈائی سال ہو گیا مینگائی ختم نہیں ہو گیا اس نے کیا کیا لیکن اس نے چالیس سال جو گن ڈالایا نا وہ ڈائی سال میں عمران خان نہیں ساپ کر سکتے یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اب گیارہ چماتے کٹھی ہوئی ہیں اور عمران خان کو للکار نہیں ہے کہ ہم حکومت کو ختم کر دیں گے جنوری کا بھی انہوں نے ٹائم دیا کہ کتیس جنوری کو حکومت ختم ہو جائے گی اب فروری بھی آ چکا ہے اور فروری بھی گزر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتار لیں گے حکومت کو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گیارہ مسالوں کا چار ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے اگر اس میں جوانا گیارہ جماعتوں کا جو اس کا جلسہ ہے جو اس کا جو اس کا پالٹی ہے سارے کٹاؤں کے اتنا تو عمران خان کا جوانا ایک ادنا سور کر اتنا لوگ کٹا کرتے تو یہ کس طرح کا جوانا یہ چند لوگ کٹا کر کے امران خان کا حکومت گرائے گا ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے بڑے سارے لوگ دسکا گجران والا گجرات سیال کورٹ فیصلہ بات سے آئے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پیسے لے کے آئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی میرے بات سنو یہ جتنا مرضی دیاری کا لوگ لے کر آئے گا لیکن وہ کامیام نہیں ہوگا وہ اس کا وہ وقت چلا گیا لوگوں میں شعور آ گیا جوانا لوگ جوانا پڑھا لے کا لوگ دنیا میں آ گیا پاکستان کی عوام میں جو انگ لوگ ہے اس میں جوانا ایک شعور آ گیا اس کو پتہ چل گیا کہ ہمارا آنے والا مستقبل کیا ہے جو پچھلی پارٹی تھا وہ پانچ سال کے لیے جوانا اپنا حکمت بچانے کے لیے مصنوعی جوانا لوگ وہ چیزوں کو مصنوعی رکھتا تھا کہ جوانا مہنگائی نہ ہو لیکن ساری لوگ جوانا ساری ملک بچہ بچہ جوانا اس نے مقروز کر دیا انشاءاللہ عمران کے قیادت میں جوانا ایک ایسے وقت آئے گا کہ پاکستان کا بچہ بچہ قرض اتار دے گا یہ ہمارا ملک جوانا یہ خوشحالی کی طرف جائے گا عمران کے قیادت میں انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے اگر دوہزار تائیس کے الیکشن عمران ہن جتے گا تو انشاءاللہ اس ملک میں خوشحالی آئے گا مریم نواز جو ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے اس جلسے کا وہ لوگ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو وہ کس ووٹ کی بات کرتے ہیں بھائی ووٹ کی عزت نہ و کرپشن کو عزت دو ابھی دنیا کے تاریخ میں کوئی بھی جوانا چوری کی حلاب لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں لیکن چوری بچانے کیلئے لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے گا یہ پاکستان کے عوام اتنا بے حقوب بھی نہیں ہے کہ چور کی چوری بچانے کیلئے جوانا عربوں کی چوری کرنا اس کیلئے جوانا سڑکوں پہ آ کے اور ایک جوانا ایک دو تین ہزار ربئی چور جوانا وہ چوری کر کے وہ جیلوں میں ہو اور عرب کو چوری کر کے وہ جوانا وہ سڑکوں پہ آ کے اس کے لوگ دپا کرے گا اتنا پاکستان کے عوام بے حقوب ہے نونلی اور پیپلز پارٹی یہ ایک دور ایسا تھا جب ایک دوسرے کو چور کہتے سے اور آج یہ کٹھے ہیں فضل الرمان سمیت یہ تو زرداری اور نواز شریف اور بلاول اور مریم نواز یہ لوگوں کو جوانا خود اس کو دکھایا خود اس کو لوگوں کو جوانا آنکی کول دیا کہ واقعی ہم لوگ چور ہے اس لیے کہ کل ہم ایک دوسرے کی گریوان پکڑتا تھا آج جب چوری کا وقت آیا آج جب چوری بچانے کا وقت آیا تو ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گیا یہ تو آپ نے چوری بچانے کے لیے تو پاکستان کا عوام کو اس نے خود بتایا کہ ہم چور ہے لیکن چوری بچانے کے لیے ہم کٹا ہوگی ہمارا پاس اور اپشن نہیں آ رہے ہیں اور نون لیگ کی طرف سے جو ہیں وہ تلت صاحبہ جو ہیں وہ امیدوار ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون یہاں سے الیکشن جیتے گا انشاءاللہ جوانا ہمارے لیے تو ساری جوانا معزز ہے عزت والا ہے لیکن میں سمجھتا ہو کہ اس وقت جو چودری صاحب کا جو سپورٹ ہے جو اس کا لوگ سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انیس تاریخ کو یہ خوش خبری جوانا عمران حان ضرور سنے گا کہ پی پی ایک آون سی انشاءاللہ چودری سبجی جائے گا بہت شکریہ